ہم نے سہرہ پناہ دیا ہے ابھی ابو جان بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اور یہ ہے جی ہمارے چچا جان کا جو بیٹا ہے ان کی آج برات لے کے ابھی ہم جا رہے ہیں لگتا ہے آپ کا موڈ نہیں ہے پرنیچنے کو اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہا ہستے اور مسکرات رہا پھلکترہ الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے بیلوگ جی ہمارا شروع ہو چکا ہے بیلوگ شروع کرنے سے پہلے ہمارے تمام بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے جو چینل بار نیو ہے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے پیارے پیارے کومیٹس کریں تو چلتے ہیں بیلوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتے ہیں بیلوگ کیونکہ صبح صبح میں اٹھ کر رہی ہوں تو یہاں پر کپڑے جو ہے نا وہ دھولائی کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر نہیں کپڑے دھونے والی مشین ہے بیجلی بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بیجلی نہیں ہے بیجلی بھی ہے بھی مشین نہیں ہے اور اس کے بعد نہیں کوئی فریج بغیرانا کچھ بھی نہیں ہے مطلب جب سے آئے ہیں نا پیاس سے بھی ہم مر گئے ہیں اور ہاتھ پر کپڑے دھونے پڑ گئے ہیں صبح سے میں نے کپڑے دھونے سٹارٹ کیا ابھی یہ دیکھیں انگلی کے اوپر جو ہے نا یہ سرک جو ہے کھا گیا ہے ہاتھوں کو اتنا مطلب میں یہ درد ہو رہا ہے نا انگلیوں میں بہت زیادہ اور کپڑوں کو رگڑ 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 رگڑتے کافی سارے کپڑے دھوتے دھوتے نا میں تھک گئی ہوں ابھی تک بھی بچے رکھے ہیں تو میں نے کہا کہ اگر دن کو پھر جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے نا تو پھر زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو میں صبح صبح جیسے ہی نیند سے اٹھی ہوں تو بیٹھی ہوں اس ٹیم تک ابھی نو ساڑھے نو بچ گئی ہے تو ابھی تک کپڑے دھولائی میرے ہو رہے ہیں کیونکہ یہ سہولتیاں پر ہے نہیں جو انسان مشین لگا لے اور مشین پر جو ہے نا وہ دھولائی کر لے اور جیسے کہ فریج بغیرہ ہوتی ہے انسان کو گرمی لگتی ہے تھنڈا پانی پی لیتا ہے تو کچھ طبیعہ جو ہے نا وہ بھی فریش ہو جاتی ہے لیکن نہ ہی تھنڈے پانی ملتے ہیں اور نہ ہی کپڑے دھونے کی سہولات ہے بس یہی گزارہ ہے جو ہم کر رہے ہیں شادی کے دن ہے جتنے وہ تو گزارہ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ روز ہی دو دو سوٹ بچے جو ہے نا چیز کرتے ہیں دن میں تو مساب ظاہرے وہ تو دھونے پڑیں گے نا پھر دھویں گے تو پھر اگلے دن پہنیں گے اگر نہیں دھویں گے تو پھر وہ کیسے پہنیں گے تو اس لئے بس گزارہ چل رہے ہیں کہتے ہیں کہ جلدی سے شادی ختم ہو اور ہم یہاں سے چلے جائیں یہاں پر بڑھ رہنا بہت ہی مشکل ہے ماشاءاللہ جی ابھی جو ہے نا ہم تیار ہو چکے جیسے کہ وہاں سے آئے تھے امی والوں کے گھر سے بہت ہی زیادہ گرمی تھی تو پھر کھانا وغیرہ کھایا تھا لیکن گرمی کی وجہ سے کھانا بھی کہا روز میں اچھا لگتا ہے تو اس لئے جتنا تھوڑا دیر ہمیں مطلب کھانا چاہا ہم نے کھا لیا پھر وہاں سے بچوں کو اٹھایا کیونکہ بچوں کی طبیعہ جو نا کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی کسی کے سار میں دردہ کسی کے بلڈ پریشر لو تھا اس طرح نا تو پھر یہاں آگئی اپنے مامو جان کے گھر یہاں پر لائٹ بھی آئے پنکھے بھی چال رہے تھے ہوا بھی چال رہی تھی تو سکون سے یہاں آ کر بیٹھ گئی تھوڑا ریسٹ کیا ریسٹ کرنے کے بعد پھر نہایا کیونکہ موٹر لگی ہوئی تھی تازہ تازہ تھنڈا تھنڈا فریش پانی تھا نہا کے ابھی جو ہے نا میک اپ اگرہ کیا ہے تو ابھی دوبارہ جا رہے ہیں شادی کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کیونکہ ابھی موسم تھنڈا ہو گیا ہے تو ہوا بھی چل گئی ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ میک اپ جو ہے وہ کر لوں اور چل کے شادی ابھی جو ہے نا وہ دولے پرنائیں گے تو وہاں جلتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پرنانا کیا ہوتا ہے پرنانا ہماری اپنی زبان میں ہم بولتے ہیں دولے پرنیچیں گے وہ کیا ہوتا ہے پرنیچیں گے وہ شادی ہوتی ہے نا ان کی وہ تو مجھے پتہ ہے شادی تو ہوتی ہے وہ تو ان کو پتہ ہے جو دیکھ رہے ہیں بھی شادی ہوتی ہے یہ پرنانا کس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پرنانا ہم یہ کہتے ہیں کہ دولان کو جو لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جہنہ دولان پرنیچ گیا ہے ہم اپنی سریکی میں بات کرتے ہیں یار آپ کو کیا تقلیف ہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اچھا ہاں جی تو ابھی وہی پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کا ماحول کے اور برات بھی ابھی روانہ ہونی ہے اور گرمی بھی ہے پھر ادھر جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر جائیں گے پھر آئیں گے پھر کیا ہم پھر واپس کیوں آئیں گے دولے کو پرناک ہے نہیں آئیں گے دولے کو پرناک ہے دولا جیسے ہی روانہ ہوگا گھر کی طرف ہم اپنے گھر چلے جائیں گے پھر ایک سفر وہاں نزدیک ہم کر لیں گے اتنا سارا سفر پھر ہم وہاں سے یہاں آئیں پھر جائیں ہمیں تو چار پانچ چکر لگانے پڑیں گے اچھا پھر گرمی ہے کونسی ہماری سفاری ہے یا گاری وغیرہ ہے کہ ہم میں گھومتے رہیں گے آتے جاتے رہیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا جو دوپہر کو آئے ہے نا اب باس ہمیں وہی کافی ہے یہ ہماری غلطی نہیں ہے یہ آپ کے ماں باپ کی غلطی ہے ان کی کیا غلطی ہے ان کا چاہیہ تھا وہ بایروسہ کار میں رکھتے باہیی کہ کر ان کے بھی کام کاث متسکتے گھار میں تو ہوتی نا گھار میں بھی نہیں تھی کال کی انہوں نے جا جیسے بھی دیکھا یا آئے ہوئے ہیں انہوں نے بایروسہ کار میں بنجازوں آتا ہوں تھوڑا سا کام ہے پھر جیسے ہی لے کر گئے ہیں وہ اپنے گھر میں کھڑا دی بائی تو پھر دو دن تو واپس نہیں آئی تو پھر سیدھی بات ہے چھپوا دی نا کہ دو دن تو چھپا کر رکھو کہیں ہمارے جوائی اور بیٹی لے نہ جائیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ خام خواہوں پر انظام نہ لگائیں کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ دین کو فون کرو اور بائک جو ہے نمو لے اچھا ہر دس منٹ کے بعد کو فون کرتا رہے ہیں کہ بائک دے جو ملازم لکھے ہوئے ہیں ان کے ہم جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کر سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں جہاں بھی بیٹھا رہوں سیٹ من کے بیٹھا رہوں مجھے کوئی بات بھی نہ کرنی پڑے نہیں ادھر پر ایک تو موجود ہو نا جب میں لے کے جاتا ہوں یا کوئی بھی لے کے جاتا ہے وہ اپنا کام کر کے واپس دے جائے اس کا کیا مقصد ہے بچا کے ان کو پتا نہیں تھا کہ اور بھی کسی کے کام اور کسی کے نہیں ہے نا یہ زندگی میں نے میں پہلی گلتی میں نے کر لیا آج کے بعد پہلی بات تو یہ ہے آؤں گا تو آپ کو آپ کی امی ابو کے گھر چھوڑوں گا میں نہیں رہوں گا وہاں اس کے بعد جو ہے خوشے کروں گا کہ اپنی سواری بھائی کو جو بھی ہے وہ لے کر آؤں گا کیونکہ پہلے آتے تھے پہلے میں آتا تھا نا تو ادھر کھڑی ہوتی تھی مجھے وہی ذہن میں تھا نا کہ بھائی تو ان کی کھڑی ہے تو ادھر کام شام آتی رہے گی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ چھپوا دیں گے کہ چھکا پہلے تو ذہن نہیں ہوتا تھا نا اپنے کام کارج میں ہوتا تھا بائک گھر ہوتی تھی وہ جیسے ہم آئے وہ بھی یہاں شادیوں پر آئے ہیں تو وہ وہ پھر گھوم پہ رہے ہیں اس لئے پھر ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے ماں باپ پھر اس کیوں دے کہ یہ ہاں ہماری وجہ سے چھپا دی ہے یہ کیا کوکیا ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے وہ جو لے کر جاتے ہیں تو وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ پیچھے ان کے بھی کاروبار ہو سکتے ہیں تو پھر آپ خام پھر ایسے بندے کو نہ دیں جس کو اس نہیں سوچ بھی نہ ہو یار پوتا ہے ان کا کیسے روک سکتے ہیں ان کو پھر ہمیں روک دے کہ نہ ہو پھر ہمیں کیوں روک سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے بس وہ جس کا دل کرتا ہے لے جاتا ہے پھر واپس دے نہ دے واپس دے نہ دے جب آتے رہتے ہیں دے جاتے ہیں اگر ہر بار آتے تھے آپ کو نہیں ملتی تھی میں پورا پورا دن گھار میں کھڑی ہوتی تھی جہاں دل کرتا تھا بائک پچھان کے چلے جاتے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا ابھی خام خواب غصہ ہو رہا ہے نہیں میں غلطی کی یہ کیا وہ کیا اگر آپ کو غلطی نظر آ رہی تو تو پہلے دن آپ اپنی بائک لے کراتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا نا میں نے تو وہ پہلی بات پہ بھولا نا کہ پہلی بات میں تو گھومتا پھرتا نہیں گھومتا پھرتا نہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ طبیعت اس کی خراب ہے یہ پیدل بھی زیادہ صفحہ نہیں کار سکتا تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ بائک گھر میں رکھی نہیں ہے نہیں آپ جو ہے نا پھر آپ یہ کر لیتے تو ان کو بلا لیتے خود کال کر لیتے آپ کا تو نمبر ہاتھا اس کے پاس اس کا نمبر آپ کے پاس تھا اب یہ تو کار سکتے تھے نا چلو ٹھیک ہو گیا جی چلتے ہیں یہ تو باتیں کرتے رہے تو یہ تو ختم نہیں ہوں گی اور ابھی چلتے ہیں ابراہیم بھی کھڑا ہے کیسے ابراہیم خان چلیں شادی پہ جوتا بھی پہن لیا کھیڑی والا یہ کیا ہوا یہ پہنا دیں چلو یہ آپ کو پہناتے ہیں ہیں پھر اس کے بعد جو چلتے ہیں شاد شادی پہ صحیح ہے اوکے ٹھیک ہے اوکے چلتے ہیں پھر شادی کی طرف اور وہاں چلکے دیکھتے ہیں کیا ماہول ہے ویڈیو بنتی ہے نہیں بنتی کیونکہ عوام ساری کٹھی ہوگی سب لوگ کامرے والے کافی ہوتے ہیں نا بغیر کیمرے والے بھی ہوتے ہیں پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ٹیم ملتا ہے ویڈیو بنانے کا یا نہیں ملتا ایک تو ہم بنائیں گے نا کسی صورت میں دو بنتی نہیں ہے بیمار ہیں طبیعہ صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ کا پتہ بھی ایک ویڈیو نہیں آگی تو پھر فیدہ کیا ہے کیونکہ ہم نے چینل پر ویڈیو تو ہم نے ڈال نہیں ڈال نہیں ہارا حال میں چلے چل کے وہیں پھر دیکھتے ہیں ہاں جی پہنچ گئے پہنچ گئے شادی والے کوئی گھر شادی والوں کے گھر پہنچ گئے ہیں اچھا ابھی ابھی آئے ہیں یہاں تو ہوا بھی نہیں لگتی ہوا ایدھا نہیں لگتی اور ادھر بھی دیکھیں یہ بھی پہنچ گیا ہے ماشاءاللہ السلام علیکم کیا آگئے آگئے کھانا کھا کے چلے گے پھر واپس آگئے کھانا کھانے آئے نہیں تھے نہیں باقی تو تھے نا آئے تھے نا وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے اس لیے چلے گیا تھے باقی ساری فاملی آئی تھی اچھا 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 صحیح ابھی بیٹھے ہوا تو نہیں لگ رہی ہوا بلکل بند ہے باقی اپنا نصیب آپ کا نہیں ہم ادھر بیٹھے رہے اپنا اکمل بھائی کا گھر ادھر بھی ہوا اچھا خاصی تھی درخت کے چھانچ ہوتی ہے نا ادھر ہوا لگتی ہے تھوڑی ویل مل جائے نا تو پھر اچھا خاصی ہوا آ جاتی ہے جائیں گے باہر ابھی ہم اس لیے آئے ہیں کہ تھوڑی بہتی ویڈیو بھی بنا لیں کیونکہ ویڈیو جو ہماری ہے نا پہلی ویڈیو بھی تک بن رہی ہے نہیں بارہ مجھے آپ کے ویڈیو آئی ہے وہ ہماری صبح والی نہیں ہے پہلی ویڈیو ابھی ہم بنا رہے ہیں نہیں کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ میں دوائی لینے چلا گیا پھر وہ بیماری کے ہاتھ میں بنتی نہیں ہے میں تو خود پریشان ہوں صبح اٹھتے ہیں پتہ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے ایسے کبھی درد شروع کبھی بلاڈ لو کبھی کچھ کبھی کچھ آنکھیں تو لال ہوں گی گرمی جو ہے پوچھا ٹانڈا ہے میں نے کہا یہ کہ یہ پوچھا ٹانڈ ہے تو آپ مروا ہوگے مجھے وہ گدڑ کی طرح جیسے گدڑ کو بولا تھا نا شہر نے انہوں نے پوچھا شہر سے آپ شکار کیسے کر لیتے ہو آپ اور میری کو شکل تو ملتی جلتی ہے جب میں جاتا ہوں تو مجھے تو لوگ مارتی ہیں آپ جاتے ہو شکار کر کے آ جاتے ہو انہوں نے کہا بھئی آنکھیں آپ کی لال نہیں ہوتی پوچھا آپ کا ٹانڈا نہیں ہوتا آپ ایسے چلے جاتے ہو دوسرے دن وہ انہوں نے کہا صبح صبح گدڑ نے کہا شہر کو ہاں میری آنکھیں لال ہیں شہر نے کہا ہاں لال ہیں انہوں نے کہا پوچھا ٹانڈا ہو گیا انہوں نے کہا ٹانڈا ہے کہتا ہے ابھی چلا جو تو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا آپ آپ سے سب دریں گے جیسے وہ گدڑ پینڈ میں گیا تو آ گیا جھٹ کے والے انہوں نے ایسی پھینٹی لگائی جب واپس ہے کہتا ہے نہ آنکھ لال تھی نہ پوچھا ٹانڈا تھا جب بھی مرواتی ہیں اپنے مرواتے ہیں میرا بھی آپ وہی کہہ رہے تھے آنکھ لال ہے میں نے کہا شکر ہے کہ پوچھا ٹانڈا نہیں ہے چلیں جی ابھی گرمی بھی کافی زیادہ ہے اور بات چیت تو ہوتی رہے گی جیسے بھی کریں گے دولے کی سیج بنا رہے ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ دولے کی سیج بھی اسلام علیکم کھانا کھا کر گئے پھر واپس آگئے ابھی کیوں واپس آگئے ابھی واپس آگئے ابھی واپس آگئے کیوں کہ شادی والے کہیں گے کھا پی کے چلے گئے ہیں پھر جو ہے نا پرنا بھی نہیں کروایا اس لیے جو ہے نا واپس آگئے یہ اب آگا ہونی سونھی امی بھی آگئی اور حمل psatہ بھی آگئے اور سلمہ ستا کہہ رہے ہی تھی میں جاناäll بھی نہیں مجھا بہت گرمی لگا تھا پھر انتاب بھائی وہ جو ہے نا ابھی وہ کہہ رہا تھا نای جائیں گے ویلیہ بنا لیں گے وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جائے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے chapter نہیں جاتی تو جب dentro ورات آہ جائے گی تو ادھر آجئے ہیں دیکھتے ہیں پتا ہے نا ادھر آتے ہیں ایچھا چھوٹیاں وہ بہت تنگ کرتی ہیں پھر اوپر سے گرمی ہے اس لیے نہیں گرمیوں میں سب ایسے ہی ہو جائے بڑا بندہ تنگ ہو جاتا ہے تو بچے کیا کریں گرمیوں میں پھر آپ کو پتہ ہے پھر چلو جو پہنچ گیا تو پہنچ گیا چلیں گے ابھی جیسے فیضہ سیسٹر نے بتایا ہے تو آپ نے سن لیا ہو گا باقی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں گے کب یہ برات روانی ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے نہیں یہ آپ کو صورت کھڑا ہے کہ آپ نے شام کو برات روانی ہو مغرب کے ساتھ سنڈا محول ہو جائے گا جیسے ہوا ہلکے ہلکے سے چال رہی ہے نا جیسے دیوے دین جب سورج غروب ہو جائے گا تو موسم سنڈا ہو جائے گا یہی ہوا اچھی لگتی لیکن آپ جو ہے نا جات تک سورج کی لیٹ کھڑیا یہ گرم ہے جیسے سورج غروب ہو جائے گا تو پھر یہی ڈھنڈی لگنا شروع ہو جائے گی کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو جانو ایرے کیلے میں جی پیام ہے میں کیا کہ ہم بھتری جی لگتا ہے اچھا سمان لاتا چاہ یہاں چوری نا اچھا تیرا سمان رہی میرا اچھا 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 یہ جو دھولہ ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے اچھا اچھا بھانجی آپ کی بھانجی کا بیٹا ہے اچھا یعنی کہ آپ کا یہ دوہترہ ہے آپ کا قریبی رشتہ دار ہے اچھا آپ میری کیا لگتی ہو وہ کیسے پھکو بن گئی ہے اپنے رشتہ داروں کا پتہ نہیں ہے ایسی بات ہے نہیں مجھے پتہ تو ہے میں تو میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ جو بزرگ بزرگ ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ ویڈیو میں دکھایا کرو کیونکہ کسی کے ماں نہیں ہے اور جو بے کسی کے ہم بزرگ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کا باپ نہیں ہے وہ پھر دیکھتے ہیں وہ کسی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ دل ان کا خوش ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کسی کے ماں تو زندہ ہے نا اس لیے جو ہے نا میں آپ کو ویڈیو میں دکھلاتا ہوں صحیح کرتا ہوں فٹ کرتا ہوں واہ واہ تر یا کھٹا صحیح ہے نا کیوں کہ ہاتھ سے مزاگ کرنی ہاں صحیح بات ہے چلیں جی دعا کیا کریں ہمارے لیے بھی اور جتنے بھی دیکھنے والوں کے لیے بھی آپ نے دعائیں کرنی ہے اللہ پاک آپ کو عالی پاک آپ کو لمبی زندگی دے اور ایسی شادیاں آپ ہزاروں شادیاں دیکھتی رہے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اور یہ ہے جی ہمارے چچا جان کا جو بیٹا ہے ان کی آج برات لے کے ابھی ہم جا رہے ہیں تو یہ سیج وغیرہ جو ہے یہ بن چکی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے اور یہ ہے ویلیج کا محول اور ویلیج کی سیج اور ویلیج کی محول یہ ہمارے جو چچا جان تھے نا یہ ان کے بیٹے کی سیج بنا دی گئی ابھی برات لے کے جائیں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کریں کہ وہ جلدی جلدی سے جو ہے نا ہم پرنا کے واپس آ جائیں چلیں جی ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو دکھا دی ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا یہ جوڑی سلامت رکھے جیسے میں نے آپ کو رات والی ویڈیو میں بھی کہا تھا کیوں کہ جو نیو جوڑی ہیں اللہ پاک ماشاءاللہ جو برات جو ہے وہ روانہ ہونے والی ہے ابھی ساپ جانہ بہر آ چکے ہیں بچے وغیرہ بھی اور دولے صاحب بھی آ چکے ہیں تو ابھی جانہ ہوتے ہیں روانہ ہاں روانہ ہونا ہے کہ نہیں ابھی چلیں پھر دین ٹھنڈا ہو گیا ابھی بھی لیٹ نہیں کرو اب جائیں چلیں جلدی جلدی سے ابھی چلتے ہیں جی اور یہ سیدھا روڑ لے کے جائیں گے دولے کو پرنانے کے لیے یہ ہے ویلیج کا محول ادھر سے سورج جانہ ابھی اتنا رہ چکا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی سے جو چلتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ویٹ کا لیٹ کر رہے ہیں لگتا ہے آپ کا موڈ نہیں ہے پرنیچنے کو لیٹ ہو چکے ہیں میوز ہیں میوز ہیں نا آپ نے اچھا کیا جو رات پر نہیں گئے ہاں ابھی دیکھیں ہاتھ بھی رہا ہے بہرہ بجے تک میں انہیں انتظار کی ہے بہرہ بجے رات اس کو انہوں نے کہا ابھی برداشت سے باہر ہو رہا ہوں میں ابھی جلدی سے مجھے پرناؤ ان کو چھوڑو ان کے یہ پرنیچے نا پرنیچے ابھی یہ بھی لگتا ہے پرنی جانے کے ان کا ارادہ نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ہو چکی ہے چلیں پھر چلیں جو ہے نا مائنڈ اس کا ان کا کھنڈا کرنا کسی اور کیا تمہیں اچھا آپ کی ڈور اے ٹور آپ کے ہاتھ میں ڈور ہی آپ کی کسی اور ہلا رہا ہے چلیں جی ابھی چلتے ہیں آپ کی اپو جان کہاں گئے اس کی انتظار میں ہیں وہ آج ہیں پھر چلیں چلیں کیوں کہ ادھر بھی ٹیم لگنا ہے ایک نہیں ہے دو دو دولے ہیں پھر ادھر بھی ٹیم تو ساتھ درے لگنا ہے پھر یہ نہ ہو کہ جیسے رات ایک بجے اس کو پڑھنا ہے تو آپ کو بھی وہی رات ایک بجے پڑھنا ہے دو بجے ہماری برداشتیں باہر ہیں پھر آپ جاؤ ہم جو ہے نا کال ملیں گے یار ایسے ہی ہوتا ہے پھر کیا کریں گر میں اتنی ہم ساتھ میں نہیں ہوں گے تو پھر ماشاء اللہ جی الحمدللہ ابھی براد جو ہے وہ رروانی ہو چکی ہے اور دولے جو ہیں وہ دو دو تین تین جو ہیں وہ آ رہی ہیں ہاں تین تین ہے ایک قراج جو پڑھنایا تھا وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے دیکھیں اور ابھی جو ہے نا آگے سے بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے وہاں پہنچتے ہیں پھر انشاءاللہ جو بھی وہ ہوتا ہے نا پنکشن وغیرہ وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ہے ادھر چل کے تو آپ نے ضرور جو ہے نا ویڈیو بلکل سپیک کرنی ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہنا ہے یہ جا رہا ہے کبھوتروں کا کھوکھا اس کی اندر ہے کبھوتر ہاں جا رہے ہو جا رہے ہو ویسے یہ روڈ جو ہے نا نوی نیو بن گئی ہے جب ہم ادھر ہوا کرتے تھے تو یہ ساری ٹوٹی پھوٹی ہوا کرتی تھی لیکن ابھی جو ہے نا انہوں نے نیو کروا لی ہے وہ پھر دوبارہ سے لگتا ہے ادھر رک گئے ہیں بہت نہیں کسی کی امزار میں ہم تو آگے آگے چلے گئے لیکن وہ جو ہے نا رک گئے ہیں وہ دیکھیں بہت دور کم بڑھ گئے کھڑے ہیں ہم دیکھیں ادھر کھڑے ہیں اور وہ بہت دور ہیں وہ دیکھیں ایسے ایسے پیچھے کریں گے تو کدھر جا کے پہنچتے ہیں ماشاءاللہ جی بھی پہنچ چکے ہیں ادھر جائے نا یا سفن وغیرہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ترپال وغیرہ بچھائی جا رہی ہے پھر ادھر جو ہے نا بیٹھیں گے اور جو بھی دولے وغیرہ کا جو ہوتا ہے نا وہ رسم و رواج کپڑے وغیرہ وہ سارا کو جو ہے نا ہوگا تیل وغیرہ بھی لگائیں گے ابھی مجھے جہاں تک شاک ہو رہا ہے نا اس کو تیل لگانا پڑے گا پہلے آپ کو لگانا پڑے گا تیل ایسے مجھے ایسے ہی سمجھا رہا ہے کہ پہلے آپ کو تیل لگانا پڑے گا اس کو بعد میں لگائیں گے لیکن ایک ساتھ ہی جاؤ گے یہ مجھے پتا ہے چاہے آپ کو پہلے تیل لگے یہ خوش نہ ہو کہ میں پہلے ادھر پہنچ جاؤں گا چلیں بیٹھیں ترپال جو بچھا دی گئی ہے ابھی بیٹھ جائیں سا کون سے ابو جان بھی ادھر بیٹھ گئے ہیں مائی اور دن بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور ساتھ دولے بھی بیٹھ گئے ہیں یہ جو ابو جان کے ساتھ بیٹھیں یہ سمجھنے کے ابو جان کا بھتیجہ ہے ابو جان کے بھائی کا یہ بیٹا ہمارے چاچو جان کا بیٹا ہے یہ جو ابو جان کے ساتھ بیٹھا ہے اور یہ دوسرے جو ہیں یہ دوسرے دولے کے والد صاحب ہیں تو ابھی جو رسمی رواج ہیں وہ کرتی ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ دولے کو پینے دینا تھا میرے تیل دکھے تیل ہو کیا مامے کا تیل نکال رہے ہوئے بچہ ہوا ہے اس کے لئے شکل کے لئے پچھے ہوا ہے تیل ہے تیل دولے کو ہی درج پیلے ہو وہی TE07 نہیں گلاس میں چاہہ دولا میں ہے دولا بیائے اس کے لئے دولا پیلے ہیں ایسے پانی اچھا تھا ہے ہاں جی ماما کتنی دیر ہے آدھر گھنٹہ اور آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کہتے ہیں آدھر گھنٹہ ہے داس منٹ داس منٹ کا ٹائم ہے جی پھر اور بیس منٹ کہاں سے لائیں اچھا جی اچھا میں وہ پوچھ رہا تھا کہ سمان پورا لے کر آیا تھے یہ پورا ہے سمان یہ گان کے آیا بھائی یہ کام کبھی کبھی کسی کسی شادی پر کام پڑ جاتے ہیں کام پڑ جاتے ہیں چوری ہو یا نہیں چوری ابھی تو نہیں ہوئے کہیں سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دولہ صاحب تیار ہو رہے ہیں اللہ پاک جو ہے نا ان کی لمبی زندگی کرے اللہ پاک امام باش کو بھی اور پر نہ آئے دوسری بار کیسے بابا جی دوبار اور پرنیس نہ چاہو گے اور بھی شادی کر لوگے اس عمر میں اس عمر میں پانچ پانچ شادی ہو رہا ہے نہیں آپ کے اٹھانہ سال ہے نہیں اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اور شادی اگر کرنی پڑ جو آپ کر لوگے نہیں کرو گے میں یہ پوچھنے والا تھا تو ان کے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بسم اللہ جی بسم اللہ دروتہ مالکہ سبے ٹھولا بھاو ہے ماشاءاللہ 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 موسیقا ماشا اللہ جی اب یہ سہر ہے جو ہیں وہ پہنے جا رہے ہیں دولے کے سنسر میں بھی سہرہ پناہ جا رہے ہیں یہ دولے کے سنسر ہیں سامنے یہ والے انہوں نے سہرہ پناہ دیا ہے ابھی ابو جان بھی جا رہے ہیں ابو جان کے بھتیجے ہیں جیسے میں نے آپ نے بتایا ہے آپ کو پہلے بھتیجے ہو جاندے ہیں بھرتے ہیں کہ آپ کو پاکا رہے ہیں در خوشی کا موقع ہے آجی آجی آج آجی بھلک